پنجاب کے کپتان کی ٹیم فائنل پی ٹی آئی نے 23 رکنی صبائی کابینہ کا اعلان کر دیا پندرہ بزراء کو محکمے مل گئے آٹھ کا فیصلہ ہونا باقی میا اسلم اقبال پنجاب انڈسٹریز کامرس اور سرمایہ کاری کے وزیر مقرر ڈاکٹر یاسمین راشد صبائی وزیر صحت بن گئی عبدالعلم خان کو بلدیات کے ساتھ سینئر وزیر کا احدہ بھی مل گیا محمود الرشید ہاؤزنگ اور پبلک ہیلتھ انجنرنگ کے وزیر ہوں گے مرادراز کو میکمہ سکول ایڈوکیشن کی وزارت سونپ دی گئی راجہ بشارت قانون اور پارلیمانی امور کے وزیر ہوں گے مخدوم حاشم بخت کو وزیر خزانہ پنجاب بنا دیا گیا سمی اللہ چودری کو وزیر خوراک پنجاب کا کلمدان مل گیا فیاض الحسن چوہان کو وزیر اطلاعات اور کلچر لگا دیا گیا یاسر ہومائیوں سرفراز کو ہائر ایڈوکیشن اور ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کے محکمے مل گئے تیمور خان، امور نوجوانان اور سپورٹس کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے راجہ راشد حفیظ کو ریونیو کی وزارت کا کلمدان سونپ دیا گیا محسن لغاری، وزیر اپاشی، انصر مجید لیبر اور مین پاور کے وزیر ہوں گے سبائی کابینہ کے آتھ وزراء کو ابھی ذمہ داریوں کا انتظار محمد سبتین خان، سردار آصف نکی اور حافظ ومار یاسر کابینہ میں شامل ملک نومان، لنگڑیال، حسنین، دریشک، ملک محمد انور، چودری زہیر الدین، حاشم ڈوگر کے محکمے فائنل نہ ہو سکے پنجاب پولیس کے سربراہ کو بھی تبدیل کرنے کی تیاریاں وفا کی حکومت نے تین ناموں کا پہلن پینل پنجاب حکومت کو بھیج دیا محمد طاہر خان، خالق، داد، لک، فیصل، شہکار کے نام آئی جی پنجاب کی لسٹ میں شامل اتمی منظوری وزیراعلا پنجاب دیں گے مرکزی جمعیت اہل حدیث کا صدارتی انتخاب میں آپوزیشن کے امیدوار کی حمایت کا فیصلہ الیکشن میں دھاندلی کو بے نقاب کرنے کے لیے پارلیمانی کمیشن کی تشکیل کا بھی مطالبہ عام انتخابات کے نتائج انجینئر تھے سینیٹر پروفیسر ساجد میر کا مرکزی مجلس عاملہ میں خطاب ہالنڈ میں گستاخانہ خاکوں کی اشارت کے خلاف مضمتی قرارداد منظور آج کرپٹ اور جھوٹ بولنے والے کامیاب ہیں جماعت اسلامی نے کبھی ایسا راستہ نہیں اپنایا اسلام فساد فی الارض کی اجازت نہیں دیتا ملک میں دین اسلام کے نفاظ کے لیے پرام طریقہ اپنانا ہوگا امیر جماعت اسلامی شراج الحق کا جماعت کے ستہ ترویں یوم تاسیس سے خطاب وزیراعلا پنجاب سے اسٹیشن کمانڈر پاکستان نیوی ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد کی ملاقات پاک بحریہ کی پیشہ ورانہ سرگرمیوں پر تبادلہ خیال بی ٹی آئی ایم پی اے ندیم عباس بارہ سے بھی ملے بولے نئے پاکستان کے لیے محنت اور جان فشانی سے کام کرنا ہے وزیراعلا پنجاب سے تحصیل تونسہ کے معززین کے وفد کی بھی ملاقات وزیر ریلوے نے افسران کی ہفتے کی چھٹی ختم کرنے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں ہفتے کی چھٹی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایک گھن کا مزید کام کریں گے ایک سو تیس دنوں میں ریلوے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے شیخ رشید کا دعویٰ ابھی بڑی مچھلیوں پر ہاتھ ڈالیں گے ریلوے کے قرائے بڑھانے کا فیصلہ نہیں کیا گیا شیخ رشید کی ریلوے ہیڈکوارٹر میں اجلاس کی صدارت کے بعد میڈیا سے گھتے ہیں شیخ رشید کی ٹرین سے ریلوے افسران اترنے لگے چیف کمرشل مینجر ہنیف گلکا وزیر ریلوے کے ماتحد کام کرنے سے انکار کہتے ہیں شیخ رشید ماتحدوں کے ساتھ سرکاری آداب سے آ رہی ہیں عزت سب سے مقدم ہے ہنیف گل نے دو سال کی چھٹی کی درخواست دے دی پاک بھارت آبی تنازہ مذاکرات کے لیے بھارتی وفت آج لاہور پہنچے گا مذاکرات میں سنتاس معاہدے کے تحت دونوں ممالک کے درمیان پانی کے مسائل پر بات ہوگی گستا خانہ خاکوں کے خلاف ملاد کانسل کے زیر احتمام ٹاکر نیاز بیک پر ریلی پی ٹی آئی ایم پی اے اور کارکونام کی کثیر تعداد میں شرک کر شرکہ کی ہالنڈ کے خلاف شدید نعرے بازی صفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ تحریک لبائک کے رہنماؤں کا انتیس اگست کو اسلام آباد مارچ کا اعلان ہالنڈ کی مسنوات کے بائیکارٹ کا فیصلہ سی آئی اے نما کوٹ میں مقدمہ قتل کی تفتیش کے دوران طلق کلامی کا معاملہ پوریس نے ایک گھنٹہ حراست میں رکھنے کے بعد آباد باکسر کو رہا کر دیا آباد باکسر کا تفتیشی ٹیم پر اتمنان کا اظہار بولے باز امیر پولیس افسران تائینات ہیں میرٹ پر تفتیش ہوگی عمر ورک کی سب سازشیں اب ناکام ہوں گی اپنی بے گناہی کو تفتیش میں ثابت کروں گا مفت کھانا نہ ملنے پر غنڈا گردی لیگی وائس چیرمن کے بیٹے کی انداز اند فائرنگ ٹی بی سٹی میں ہاٹیل ویٹر کو شدید زخمی کر دیا وائس چیرمن انداز حسین کا بیٹا وقاس ساتھیوں سمیت ہاٹیل آیا مفت ناشتے کا تقاضہ کیا انکار پر آپے سے باہر ہو گیا ہاٹیل کے غریب ملازم انور شہزاد کو زخمی کر کے فرار اور اس نے موقع دمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی رائیون کے ویسٹا پارک میں بچوں کا کشتی جھولا ٹوٹ گیا جھولا کائی فٹ ہوا میں اچھلنے کے بعد گرا دو بچے زخمی حادثہ جھولے کا لاک لوز ہونے کے باعث پیش آیا دو پارک ملازم گرفتار مالک کے خلا مقدمہ در شہر میں ڈاکو بے لگام پولیس پکڑنے میں ناکام واپڈا ٹاؤن میں وارداتیں تھم نہ سکیں دس روز میں پانس گھروں کا صفایہ چور لاکھوں کی نقدی اور سامان لے گئے اہل علاقہ سراپہ احتجاج چوری کی ایک واردات کی سیسٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول گلشن راوی میں شہریوں نے چور پکڑ لیا خوب درگت مانانے کے بعد پولیس کے حوالے کیا لپی جی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جونین سڑکوں پر آگئی رکشے کھڑے کر کے لاہور پریس کلپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ قیمت کم نہ ہونے کی صورت میں ملک گیر احتجاج کی دھمکی سپریم کورڈ کے حکم پر میر لاہور متحرک ہو گئے مال روڈ کے بڑے حصے سے بینرز اتار کیے گئے لیکن مکمل صفایہ نہ کیا جا سکا سپریم کورڈ ریجسٹری کے قریب ہی سیاسی جماعتوں کے بینرز کا حال موجود بطی چوک، مہنی روڈ، بھاٹی چوک میں بھی سیاسی جماعتوں کے فلیکسز دیکھی جا سکتی ہیں وزوان گارڈن فیز ٹو سوسائٹی منامہ میں سیورس کا ناکش نظام گلیاں محلے طالب کا منظر پیش کرنے لگی علاقہ مکین عذیت میں مبتلا امام ٹاؤن تاجپورہ میں گندہ پانی گلیوں میں داخل علاقہ جہر کا منظر پیش کرنے لگا اور ایشیا کپ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے تربیتی کیمپ کے لیے چھبیس کھلاریوں کا اعلان کھلاریوں میں سرفراز احمد فخر زمان امام الحق، بابر آزم، شوہم ملک، شاداب خان شامل محمد نواز، عماد وسیم، حارس سحیل، جنید خان کو بھی بلاوا ٹریننگ کیمپ آرمی سکول آف فیزیکل ٹریننگ میں لگایا جائے گا